بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت قیمتی ہے اس ٹاپک کے ساتھ ہم نے موٹر بائک کی تین سے چار فالڈوں کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے میکنٹ کھولنا ہے اور سب سے پہلے تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ دوستوں کو دے دوں کہ ہم نے یہ جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اس کے فواید کتنے ہیں اور اگر یہ نہ کریں تو اس کے ساتھ نقصان کتنی ہے لیکن سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ نقصان کیسے ہو رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس موٹر بائک کے ساتھ اور وہ فالڈ ختم ہو جائے گا تو یہی چیز ہے جو آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا میگنٹ کھولنا ہے اور میگنٹ کوئل کڑا ہوتا ہے باقی ڈیٹیل انشاءاللہ وہیں بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو فالڈ ہوتا ہے وہ فالڈ یہ ہوتا ہے موٹر بائک کے یہ تو میسنگ ختم ہوتی ہے دوسرے نمبر میں موٹر بائک کا کرنٹ پکا ہو جاتا ہے بلکل نمبر سری اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی کافی سارا فرق پڑا ہوتا ہے جب یہ ہم کام کریں گے فالڈ ختم کریں گے اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ بھی اوکے ہو جائے گی میسنگ بھی ختم ہوگی اور کرنٹ بھی بلکل پکا ہو جائے گا اور سی ڈی آئی یونٹ جو شارٹ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے وہ یہی جو ہے انشاءاللہ ہم آج فالڈ ختم کریں گے لائٹ بھی اس کے ساتھ مکمل تیز ہوتی ہے اور لائٹ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بلپ ڈسنی ہوتا مینز کہ وہ کرنٹ جو ہے وہ کرنٹ اس کا پکا ہو جاتا ہے وہ کیسے پکا کرنا ہے آپ وہی میگنٹ کھولیں گے آگے کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میگنٹ پولر لگائیں گے میگنٹ کا نٹ کھولیں گے یہ چودہ ایم ایم کا نٹ ہوتا ہے یہ ہم اس کا کھول دیں گے اور ایک اور پولر لگائیں گے میگنٹ کو جو میگنٹ کو بہر لے آئے یہ بہر کھینچنے والا پولر یہ اس کے اوپر انسٹال کریں گے یہاں پہ بتاتا چلوں یہاں پہ الٹی چوڑی ہوتی ہے پورے موٹر بائیک کے اندر میں جب بھی میگنٹ کھولیں لگتا ہوں تو سب دوستوں کو یہی چیز لازمی بتاتا ہوں کہ موٹر بائیک کے اندر الٹی چوڑی کہاں پہ ہوتی ہے صرف صرف میگنٹ کے اندر ہوتی ہے اور یہ ہم میگنٹ کو کھول لیں گے یہ میگنٹ کے اندر آئل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھا یہاں پہ ایک بات شیئر کروں گا کہ اگر آئل میگنٹ کوئل کھڑے کے اوپر لگا ہو اس کے ساتھ بھی کرنٹ کے اوپر کافی سارا فرق پڑتا ہے اور لیٹ بھی مدم ہوتی ہے تیز لائٹ نہیں ہوتی تو اب جو ہے اس کا ہم نے یہ فالڈ نکالنا ہے فالڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کوئل کے اوپر سے یہ جو پتریوں نظر آ رہی ہیں دوستو ان پتریوں کو بالکل اچھا طریقے سے پہلے ہم واش کر لیتے ہیں واش کرنے کے بعد خوش کریں گے اس کے بعد اس کو صاف کریں گے یہی چیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو کوئلز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ یہ جو چھ کوئلز لگی ہیں یہ ہوتی ہیں الیکٹری فیر کے اندر جا رہا ہے کرنٹ الیکٹری فیر سے پاس ہوتا ہیڈ لائٹ کے اندر جاتا ہے ہیڈ لائٹ ہی آن کرتا ہے یہ کرنٹ ہیڈ لائٹ کے لیے ہوئی ہوتا ہے ایک پوائنٹ ہے جو بیک لائٹ کی طرف جاتا ہے اور جو یہ مین گھڑکا کوئل ہے یہ سٹارٹنگ کوئل ہوتی ہے اس کے ساتھ کرنٹ سٹارٹ ہوتا ہے سی ڈی آئی یونٹ کی طرف جائے گا کپیسٹر ڈیسچارج اگنیشن سسٹم پھر کپیسٹر ڈیسچارج سے گزرتے ہوئے اگے کنورٹ ہوگا اگنیشن کوئل کے اندر اگنیشن کوئل دے گی آگے پلاک کے اندر تو بائک سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے اس کو واش کر لی دیں خوش کرتے ہیں اس کے بعد اس کو صاف کرنا ہے اور صاف کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے یہی ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ پٹرول کے ساتھ پہلے اچھے طریقے سے ہم یہ صاف کر لیں گے جی تو دوستو اب ہم نے اس کو جو اس کے پر سیم تھی آئل کی وہ ہم نے بالکل صاف کر لی ہے اس کو خوش کر لی ہے یہ میرے پاس رگمار موجود ہے آپ ہارڈویئر کی شاپ سے یہ رگمار استعمال کر سکتے ہیں میرے پرچیس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان ہم نے پتریوں کو بالکل اچھے طریقے سے پہلے رگمار کرنا ہے رگمار کے ساتھ جو اس کے اوپر میرے پر زنگ لگی ہوتی ہے رسک لگا ہوتا ہے یہ ہم پہلے صاف کر لیں گے جب یہ بالکل صاف ہو جائیں گی کیونکہ میگنٹ جو ہوتا ہے میگنٹ گھوم رہا ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنٹ بناتی ہیں تو اگر وہ چیز صاف نہیں ہوں گی تو زنگ لگا ہوتا اس کے اوپر رہ پتریوں کے اوپر تو یہ کرنٹ پکا نہیں بنتا جس کی وجہ سے کرنٹ کچھا ہو جاتا ہے اور موٹر بائیک کے اندر پک بھی کمزور ہو جاتی ہے اور موٹر بائیک کی لائٹ جو ہے وہ بھی اس کی کمزور ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے پہلے ہم نے اس کو رگمار کے ساتھ اوپر سے رگڑائی کرنی ہے صاف کر لینا ہے اتنی رگڑائی کرنی ہے جیسے کہ اس کا اوریجنل نیچے سے کلر نظر آ جائے منز کہ اس کا زنگ جو ہے وہ اس کا بلکل اتر گیا ہو اتنی زیادہ رگڑائی نہیں کرنی کہ یہ بلکل پلان ہو جائے تو پلان اس کو نہیں کرنا ہوتا اتنی ہی سوائی کریں گے جتنا کہ اس کا زنگ اتر جائے اچھے یہاں پہ ایک بات اور بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے جن کے موٹر بائیک کے اندر یہاں پہ آئل ہو سیم ہو تو وہ یہی کام کر سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہر کیوننگ نہیں تو دو سے تین کیوننگ کے بعد لازمی آپ اپنے مکیننگ کو بولیں یا آپ خود کام کرتے ہیں گھر میں تو یہ میگنٹ اوپن کر کے رگمار کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر کرنٹ پکا ہوگا تو موٹر بائیک بلکل جم کے چلے گی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا اگر کرنٹ کچھا ہے تو فیول میلج بھی اس کی ڈسٹرب ہوتی ہے فیول بھی زیادہ موٹر بائیک کھاتی ہے کیونکہ موٹر بائیک زیادہ زور لگاتی ہے موٹر بائیک ہیٹ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر موٹر بائیک کا کرنٹ صحیح پکا نہیں ہے کچھا کرنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی کافی سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کی ہیٹ کے اوپر بھی اور اس کی فیول میلج کے اوپر بھی یہاں پہ دوستو اس صفائی کے متعلق میں یہاں پہ ایک اور انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ جس ٹائم موٹر بائک کے میگنٹ رکل کرے کا کرانٹ آنا ختم ہو جاتا ہے آپ یقین کریں کہ ان پتریوں کو صاف کریں اور فیول کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں ائر لگائیں خوش کر کے جب ہم میگنٹ لگا کے کیک لگائیں گے تو انشاءاللہ موٹر بائک سٹارٹ ہو جائے گی زیادہ ٹائم کے لیے لانگ ٹائم کے لیے نہیں چلے گی لیکن سٹارٹ ہو کے بشک بند ہو جائے تو سٹارٹ لازمی ہوگی اتنی پاور ہوتی ہے ان کی پتریوں کو صاف کرنے کے بعد جب ہم کیک لگاتی ہیں تو کرانٹ بلکل پکا ہو جاتا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں بھائی کو کہوں گا کہ نزدیک سے اگر دکھا دیں تو یہ کتنی بلکل صاف ہوگی ہے یہ کوئل کڑے کی جو اوپر کی پتری ہیں یہ کتنی بلکل صاف ہوگی ہیں اب دوستو اس کا فیول پیپ ہم اپنا ہی لگا دیں گے پیپ نکال لیں گے جو کہ لگا کے ہم نے سفائی کرنے کے لیے لگایا تھا اب دوستو اس کا میکنٹ دوبارہ ہم اس کا فٹ کر دیں گے جی دوستو اب ہم نے میکنٹ کو مکمل ٹیڑ کر لیا ہے اب دوبارہ اس کا میکنٹ کیس لگائیں گے اور بھائی کو سٹارڈ کرتے ہیں جی تو دوستو ہم نے بھائی کا میکنٹ کے کور اور اس کا گیلیور فٹ کر دیا اور بھائی کو سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے اب اس کا سون بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہاف کیک سٹارڈ ہوتا ہے یا نہیں بچ بیٹا سٹارڈ کرو بسم اللہ الرحمن نے رکھیں یہ بلکل ہی ہاف کیک سٹارڈ ہو گیا ہے سٹارڈن کے بعد اس کی جو ایکسی لیٹر ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اچھا دوستو یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس سیونٹی یا چینہ یہ نہیں ضروری کہ یہی موٹر بائک ہو کتنے بھی بائکس ہیں مینز کہ ون ٹو فائیو ڈریم ہو گیا ہنڈرڈ ہو گیا پریڈر ہو گیا سیونٹی ہیں یا چینہ سیونٹی ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی ہیں ڈیلیکس ہے سپیشل ایڈیشن ہے کوئی بھی بائک ہے میگنٹ سپیشل ایڈیشن کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ سلسٹارڈ ہے وہ جو دوسرے بھی جن کا میگنٹ لگا ہوتا ہے ان کے جنہاں پہ میگنٹ کوئل کڑا ہوتا ہے وہ لازمی آپ چیک کیا کریں ہارٹ ٹیوننگ نہیں تو دو تین ٹیون گیم کے بعد لازمی اس کا لازمی اس کا دوستو کرنا چاہیے تاکہ یہ جو کرنٹ ہے یہ کرنٹ پکا ہو جائے اب ہم اس کی لائٹ چیک کرتے ہیں اور لائٹ چیک کر کے اس کے بعد آپ سب دوستوں اسے اجازت بھی لیں گے اور میں بائی کو کہوں گا کہ لائٹ اس کی جو چیک کروا دیں آپ جی تو دوستو اگر اس کو ایکسیلیٹر تیز دیں گے کیونکہ یہ الیکٹری فیر ہوتا ہے لائٹ اس کی آف کرتے ہیں اور موٹر بائی کو بند کرتے ہیں جی تو دوستو یہی پراسز ہوتا ہے ان کو مینز کے میگنٹ کوئل کڑے کو واش کرنے کا کیونکہ اس کو بھی واش لازمی کرنا چاہیے جب آپ فیول لگاتے ہیں تو ائر لازمی لگائیں گے خوش کریں گے اس کے بعد میگنٹ فٹ کر کے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے پہلے جب فیول اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا پھر آپ اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتے آئل جو ہے وہ بھی واش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو پترییں ہیں میگنٹ کوئل کڑے کی وہ بھی بلکل اچھے تھی کیسے صاف ہو جاتی ہیں اور کرانٹ جو ہے وہ بلکل کنفارم پکا ہو جاتا ہے کرانٹ موٹر بائی کے جو کافی سارے فال ڈیمینز کی میسنگ فیول میلج اور گرم ہونا اور لائٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکل ہی پرفیکٹ ہو جاتی ہیں تو دوستو میرے بس لاسٹ میں جو میں گزارش کرتا ہوں سب دوستو سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکل کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹرہ کرنا پر فول کرنا مات بولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ